آئی آئی چندریگر کی زندگی ایک نظر میں وزارت عظمہ کا حدہ کس شرط پر قبول کیا تھا پاکستان کے چھٹے وزیر آزم ابراہیم اسماعیل چندریگر 18 کتوبر 1957 سے 16 دسمبر 1957 تک صرف 60 دن تک اس عہدے پر براج بان رہے آپ مشہور قانوندان اور مسلم لیگی لیڈر تھے احمد آباد میں پیدا ہوئے ممبئی یونیورسٹی سے بی اے الال بی کیا 1940 سے 1946 سک ممبئی مسلم لیگ کے صدر قیام پاکستان کے بعد 1947 سے 1948 سک حکومات پاکستان کے وزیر تجارت و سنت اور تعمیرات 1948 سے 1948 سک سفیر براہ افغانستان 1953 میں صوبہ بنجاب کے گورنر اور آباد میں فیڈرل کورٹ کے چیف ایڈوکیٹ مقرر ہوئے 1955 سے 1956 تک چودری محمد علی کی مرکزی کابینہ میں وزیر قانون رہے اور 1956 کے آئین کا مساودہ تیار کیا آپ نے وزارت عظمہ کا حدہ سنبھالنے کے بعد پورے ملک میں جدہ گانہ طریق انتخاب رائج کرنے کی تجویز پیش کی اس زمان میں کراچی میں ایک آلہ سطح کانفرنس منعقد ہوئی جس کی تجاویز قوملی جامعہ پہنانے کے لیے مرکزی کابینہ نے جدہ گانہ طریق انتخاب قبل منظور کر لیا آپ نے وزارت عظمہ کا حدہ اسی شرط پر قبول کیا تھا کہ ریپبلکن پارٹی جدہ گانہ انتخابات کے سلسلے میں حمایت کرے 13 دسمبر 1957 کو وزیر آدم چندریگر نے کہا کہ میں جدہ گانہ طریق انتخاب کی بنا پر قومی سملی کرکان کی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں کر سکا اس لئے وزارت عظمہ کو خیر بات کہہ رہا ہوں آپ 1968 میں دنیا سے رخصت ہو گئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے